بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے پیسے ملنا شروع ہو رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکر کرنا بد بھولیے گا ویڈیو پوری اس لیے دیکھئے گا کہ بہت سائی چیزیں آپ لوگ سکپ کر جاتے ہیں اور پھر وہی چیزیں آپ لوگ کومنٹ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ بہت مختصر سی ویڈیو ہوگی میری میں بنا اس لیے رہا ہوں کیونکہ ب کومنٹ کر کے بار بار سوالات پوچھ رہے تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو نولیج پوری مل جائے گا کل سے انشاءاللہ احساس پروگرام کی باقاعدہ افتتہ ہو جائے گا اور لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے بہت سارے لوگ جب صبح سو کے اٹھیں گے تو ویتن 1 آر یا 2 آر کے اندر ان کے پاس میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے دیکھئے اس کے اندر سب سے پہلے ان لوگوں پر میسیجز آنا شروع ہوں گے جن کا کسی بھی قسم کا ڈیٹا ٹریس نہیں ہو سکا ہے تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کچھ سوالات تھے جو کہ میں اسی میں ایڈ کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ دیکھئے اس کے اندر ثانیہ نشتر صاحبہ نے بھی ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو اپیل کا بھی حق حاصل ہوگا یعنی کہ وہ کلیم بھی کر سکیں گے اگر کسی بھی رہا سن کو نا اہل کر دیا گیا جبکہ وہ اصل میں ان کو نیڈ ہے پیسوں کی اور وہ جانتے ہیں کہ وہ اب اس وقت eligible ہو چکے ہیں لیکن سسٹم کی وجہ سے اگر ان کو نا اہل کر دیا گیا کہ ان کا پریویس ڈیٹا اچھا تھا ان کے اکاؤنٹ اچھے مینٹین ہوتے تھے ان کے پاس کسی قسم کا پیسہ تھا لیکن اب اس طرح کی ضرورت حال تین چار مہنوں سے پیدا ہو چکی ہے کہ اب ان کے پاس پیسہ نہیں رہا تو ان کے پاس کلیم کا بھی حق ہوگا لیکن وہ کلیم کا پروسیجر ابھی بتایا نہیں گیا ہے لیکن جس طرح کہ اس سسٹم کے اوپر فلٹر لگائے گئے تھے یہ سسٹم بڑا اچھا سسٹم تھا اور انٹرنیشنل لیول کا تھا تو میرے خیال سے وہ سسٹم بھی اسی طرح کا ہوگا جس پہ بہت آسانی سے اپیل کی جا سکے گی دیکھیں خیبر پختونخواہ کے کچھ حصوں کے اندر اس طرح ہوگا کہ یہ پیسے باگایڈا ٹیچر کے طرح دیے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ دور دراز علاقوں کے اندر میں بھی کہ بینکس کی وہ فیسلیٹی آویلیبل نہ ہوں تو یہ فیسلیٹیز بھی دی جائیں گے اور پنجاب کے بھی کچھ حضلہ کے اندر حصہ کی فیسلیٹیز حکومت دے سکتی ہے یہ تمام معلومات جو ہمیں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ حکومت اور ان کے نمائندوں کی جو افیشل ویب سائٹز ہوتی ہیں جو ان کے جو بیانات ہوتے ہیں یا ان سے اخص کیے جاتے ہیں اور اس کا قطع مقصد ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ کسی تا غلط انفورمیشن پہنچ جائے بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک ایک 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 انفورمیشن پہنچے اب بعض اوقات یہ بھی ہوتے کہ کسی بات کا کچھ اور مطلب لے لیا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ اس چیز کو سمجھا کریں اور انشاءاللہ کل سے یہ چیز شروع کرتی جائے گی بہت زیادہ جو نیڈی لوگ ہوں گے ان کو کل صبح میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے وہ اپنی بائیومیٹرک تصدیق کے بعد وہ اپنی رقم لے سکیں گے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ بھی جائیں بینکوں میں یا این آدھرا شاپس کے اندر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک نائسی کی کوپی بھی رکھ لیں کیونکہ پھر وہاں بھی راکن کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے میں بھی کہ ان کو نائسی کی کوپی بھی اپنی بائیومیٹرک کے ساتھ دینی پڑے کیونکہ پروسیجرز میں ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ نائسی کی کوپی بھی لے لی جاتی ہے جہاں پر پیسے دیے جارہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میرے خیال سے بڑا ساف و شفاف یہ سارا پروسیجرز کیا گیا ہے اور بہت زیادہ ایک کڑوڑ تیس لاکھ لوگوں کو دیے گائیں گے اور یہ ہر فیملی کے صرف و شف جو ہیڈ ہوتا ہے چاہے وہ والد ہو یا والدہ ہو اس کو دیے جائیں گے اساس پروگرام کے اور اساس پروگرام کے جو بارہ ہزار روپے تھے یہ صرف و شف ایک دفعہ دیے جائیں گے دیکھیں بہت لوگ دونوں جو گروٹس ہوتے ہیں جو دونوں پروگراموں کو ایڈ کر لیتے ہیں جس کی جاسے پرابلم ہوتی ہے انصاف انداد پروگرام الگ چیز ہے اور انصاف انداد پروگرام الگ چیز ہے اس کے بارے میں مجھ سے اب تک جو سوالات پوچھا گئے تھے میں نے ان کے جوابات دے دیئے اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو جواب دے دوں گا امید ہے کہ یہ چھوٹی سی میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نے اس ٹوپک پر ویڈیو نہیں بنائی تھی لیکن مسلسل کیونکہ پوچھا جا رہا تھا کہ علی بھائی اپڈیٹ کر دیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں اس کے ساتھ میں اکھوڑ بات بتانا چاہوں گا کہ اکھوڑ چینل جو کہ بڑا زبردست چینل ہے اور وہ مسلسل اس کے اوپر اپنی ویڈیوز اپڈیٹ کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں تو اگر میں اس کے اوپر اپنی ویڈیو نہ بھی اپڈیٹ کر سکوں تو آپ ٹیکنیکل اسمت بہت اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور سینئر یوٹیوبر میں ہیں تو آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دعاوں میں لازمی یاد رکھیں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کے سانیوں آسانیہ پیدا کرے آپ سب کے لیے اللہ حافظ